سیکٹر چودہ کا فیصلہ ہے ماننے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آ جاتا ہے اور اب یہاں پر جلا پرشاسن کے اور سے اسڈیم کرنال ہیں نریندر پال ملک وہ پہنچے ہوئے چونکیں چار سیکٹر تیرہ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اب موقع پر سر کوریج لائیو چل رہی ہے جی 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 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں دونوں پکشوں کی اور سے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں حالانکہ جو مکان مالک ہے وہ ابھی موقع پر نہیں پہنچے آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں پرشاسن کی اور سے جو قبضہ دلوانے کی کاروائی ہے وہ یہاں پر اب کی جائے گی سیکٹر چودہ کا مکان نمبر تین سو پچیس ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کیا جو مکان کا قبضہ ہے وہ کس طریقے سے دیا جائے گا کیونکہ موقع پر اب مکان موجود نہیں ہے جو اس کے لینٹر ہے وہ توڑ دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے کی کیونکہ مکان کی جو بیلڈنگ ہے کافی زیادہ پرانی ہو چکی تھی اس لیے نیا مکان بنانے کی کاروائی یہاں پر چل رہی تھی لیکن ایسے میں اسی دوران جو ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے وہ آ جاتا ہے قرائدار مہیلہ کے پکش میں اور اب جو پرشاسن ہے وہ یہاں پر قبضہ دلوانے کے لیے پہنچا ہے تاکہ جو قرائدار مہیلہ ہیں ہرجیت کو اور کیونکہ ان کے پکش میں فیصلہ ہے ہائی کوٹ کا اور انہیں اب قبضہ یہاں پر دلوائے جائے گا حالانکہ مکان کی جو ملکیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ مکان مالک کے پاس ہی ہے انہی کے نام پر ہے ہے ریجسٹری انہی کے نام پر ہے لیکن جو یہ فیصلہ ہے ہائی کوٹ کا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جو یہ پوری کی پوری کاروائی ہے وہ کی جائے گی بتایا جا رہا ہے کہ پلوٹ پر جو جلہ پرشاسن ہے وہ قبضہ دینے کے کاروائی اب یہاں پر کرے گا یعنی کہ جو یہ پلوٹ ہے وہ اس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ قرائدار مہیلہ کو دیا جائے گا ایسا ابھی تک پتہ لگا ہے لیکن حالانکہ جو کاروائی ہوگی وہ ابھی دیکھنے والی ہوگی کیونکہ د کچھ ہی منٹ میں یہاں پر نہیں پہنچتے تو اس کے بعد جو بھی کاروائی ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی ایسا بتایا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ جو یہ پوری پرکریا چل رہی ہے اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں سیدھی تصویریں کرنال کے سیکٹر چودہ سے آپ دیکھ رہے ہیں دونی پکشوں کی ادھی وقتہ حالانکہ موقع پر موجود ہیں کہ رائدار جو مہیل جا گیا تھا لیکن ابھی تک جو مکان مالک ہیں وہ موقع پر نہیں پہنچے ہیں اور جو مکان مالک پکش ہیں بزرگ دمبتی ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور انہی کی موجودگی میں اب جو بھی کاروائی ہے وہ یہاں پر کی جائے گی آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر رہے ہیں پرشاہ سن کی طرف سے جو ایز ڈی ایم ہیں نریندر پال ملک وہ باتشت کر رہے ہیں کہ کیا کچھ اب کیا جانا اور پولیس پر پرشاہ سن علاقی موقع پر موجود ہے جو کاغزی کاروائی ہے وہ چل رہی ہے سیکٹر تیرہ سے چونکین چار جویں جتندر سنگھ وہ بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ ہائی کوٹ کے فیصلے کی جو پالنا ہے وہ کس طریقے سے کروائی جاتی ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی کوٹ کا جو یہ فیصلہ تھا وہ مکان کے اوپر جو پزیشن ہے اس کے لیے تھا لیکن مکان موقع پر موجود نہیں ہے پرشاہ سن اب کس ادھار پر جو پلوٹ ہے وہ اس کے او بات ضرور ہے کہ جس مکان مالک کا یہ مکان تھا انہی کے پاس اس کی ملکیت ہے انہی کے پاس اس کے ریجسٹری ہے لیکن جو ایک عبضہ ہے وہ کراہ دار محلہ کو دیا جا رہا ہے اب یہ کیونکہ ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے تو اس ایسے میں جو اور مکان مالک ہے اور کراہ دار ہیں یعنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آگے سے کس طرح کی یہ جو پوری کی پوری پروسیڈنگ ہے وہ رہا کرے گی کہ کوئی بھی کراہ دار کو مکان دینے سے پہلے ایک ہزار بار ضرور سوچے گا کیونکہ اگر اس طرح کی جو فیصلے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ کس وجہ سے اس طرح کا دیا گیا جو ادیوکتہ ہیں دونوں ہی ادیوکتہ ہیں ان سے بات ضرور کریں گے کہ جو یہ پورا فیصلہ ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا اور اب جو پرشاسن کی اور سے اس کا پوریشن دلوانے کے لئے کا آگیا ہے جو آویل اویلیبل ہے آپ اس کا پوریشن لینے کو تیار ہیں ابھی پہلے تو سر یہ تو سنیئے آئے میں دیوٹی ماجسٹریٹ میرے کو یادیش ملے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کرائی جائے آپ کو کبزہ دلوائی جائے کبزہ میں دلوانے کے لئے آیا ہوں جو ستھیتی آپ کے سامنے ہیں ملے سر توٹ باتے ہو جائے ہیں کہ کیا آپ نے بھی اس آرڈر کو پڑھا تھا آرڈر تو یہ نہ سر آرڈر یہ نہ پڑھ رہی ہے اس پیسیفک آپ اس میں دلوانا چاہتے ہیں پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کا آرڈر تھا ایمیڈیٹ پوڈیشن دینے کے لئے چلی میرے پاس تو آئی ایم ڈیوٹی ماجسٹریٹ میرے پاس کل ڈیوٹی ماجسٹریٹ کے آرڈر آئے ہیں ایمیڈیٹ پوڈیشن پڑھ لیا پہلی پڑھ لیا ہاں اوہ اور بی فور اوہ اور بی فور تو یہ وائس پہ دلویا جا سکتے تھے یا ایک آٹھ سے پہلے دے سکتے تھے آپ ان کو ریپینٹ کرنے کیا آپ ان کو ریپینٹ کرنا چاہتے ہیں کیا ہو کوئی بات نہیں آپ نے اوڈر کی بات کیا اوڈر کی بات کیا اوڈر کی بات کیا میں نے دیا جا سکتا تھا میں بات کروں میں بات کروں آپ بات کروں سر میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اکیس تاریخ کے بعد پرشایشن کے سہیوگ سے مکان گرائیا گیا ہے اور جانبوز کے تائم دس دن کا اس لیے نکڑا کہ تاکہ یہ مکان کمپلیٹلی ڈیمولیس ہو جائے جس میں سارے کے سارے جو وہ سوکارڈ لیڈر ہیں جن وکیرنوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ رینٹ ایک کیا ہوتا ہے کون اس کو وہ کرتا ہے وہ سارا دن پوستے کر کر کے یہ دس دن سارا ٹائم اس لیے نکڑا کہ اس کو ٹائم نکڑا اس کو بیلڈنگ کو گرائے جاتے اس بیلڈنگ کو گروا کے پرشایشن کے سہیوگ سے اور جانبوز کے آج کا دن تہہ کر دیا جب کمپلیٹلی پتا لگیا کہ بیلڈنگ کمپلیٹلی آج گر سکی ہے تب یہ آج پوستے کے لیے پرشایشن لگا اس کام کے لیے بجائے اس کے اگر اپنا کوئی اور ریپیزنٹیشن دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کبضہ لینا چاہتے ہیں تو میں تالہ لگوا رہا ہوں لگوا لو اُن کا فیلحال تالہ یہاں پر لگوایا جا رہا ہے اور صرف فلوٹ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ قبضہ ہے وہ اور عروب اس طرح کے لگایا جا رہے ہیں یہ تھا اسوستی کی انسار انہیں قبضہ دلوا دیا گیا انہیں قبضہ یہاں پر مل گیا ہے کہ ایدر مہلا ہے اور انہی کے حق میں میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ آیا جو مکان مالک ہیں اس بیلڈنگ کا اس تھیتی میں جو اپنے کبزہ دلائی ہے مجھے پیچچس لے لینا ایک بار گیٹ کے ساتھ آپ نے لے لیا ہون تو لی لیجے ہی پچچس میں youtuber جنات63 ہی نمبر سمیت لیلو آپ نے آگے سے دیدے نمبر سمیت تو لیا ہے نمبر سمیت لیا ہے سر ہم نے تو کرائی پہ ہمان چی کو دیا تھا ایک ہمڈ دی آئی کورٹ کے آگیا ہے میں نے آپ کو دلیوٹ گیا ہے غنیتہ دیا ہے موکر کو دیا ہے میں نے آپ کو دلیوٹ دیا ہے میں نے آپ کو دلیوٹ ہمان چی کو دیا ہے سر میری کواری ہے یہ مکان کا حصہ جو ان کو رینٹ پہ دیا ہے ویری آپ آفیس میں آکے کر لیجئے گا لیکن پلاٹ پہ سائن ہے جن کو کبزہ دلوانا ہے آپ کو میں نے یہ جو بھی ستھتی تھی آج مکان کی اب دی صاحب کے اوڈن کے حصہ پہ آوچ کبزہ دلوا دیا گیا آپ کا حصہ لگ گیا ہے اینیتنگ ایلسا آپ کو کبزہ دلوا دیا گیا ہے یہ مکان کا نہیں ہے بھائیسا یہ پلاٹ کا کبزہ ہے میں جیسا میں اسے چھڑوائیا گیا تھا یہ مکان نہیں ہے یہ یہ ہی ہوگیا ہے بانسل صاحب ایک منٹ بائٹ لینا سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج کیا کچھ کروائی ہے یہ ہی ہوگی ہے کر دو نا سر وہیں آجو لکھے دیں گے سر کمپلیٹ لکھے دلوا موکے پہ آنا موکے پہ آپ کاروائی کروائی ہے موکے پہ آپ کو موکے پہ اپنے کاؤنسل سے پارٹی یہیں کھڑی ہے ہم بھی یہیں کھڑے ہیں میں اس لئے کروں آپ کے آفیس میں چلتے ہیں ایک منٹ سائن یہیں کرنے ہیں کہ ہاں میں نے ڈیلیوری لے لیا جو بھی حالات سے ہیں ملکول 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 سیدھی تصویریں سیکٹر چودہ سے آپ دیکھ رہے ہیں محلہ ہیں کہ رہے در محلہ ہر جیتور ان کے حق میں فیصلہ آیا اور ان کو قبضہ پر شاہستن نے دلوا دیا خالی جو پلوٹ ہے اور جو دیواریں ہیں ان کا ملکول چھتری ایک دے دے ادھر یلو ایک لے لو چھتری موسیقی 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 تو اب جو آدیش ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں کہ جو قرائدار محلہ ہیں ان کو جو قبضہ ہے وہ دے دیا گیا تمام پولیس بل موقع پر موجود ہیں ڈیوڈی میسٹریٹ کے روپ میں ازڈیم کرنال خنریندرپال ملک موقع پر موجود ہیں جو قرائدار محلہ ہیں وہ موقع پر موجود ہیں دونوں ہی پکشوں کے جو عدی وقتہ ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور ایسے میں اب سوال اٹھتا ہے کہ جو آدیش دیئے گئے تھے کہ مکان پر قبضہ دلوائے جائے اب وہ آدیش پلاٹ پر قبضہ دلوائے کر کیا پورے طریقے سے پورے ہو گئے ہیں یہ دونوں ادی وقتہ سے جاننے والی چیز ضرور ہوگی دونوں ادی وقتہوں میں جوردار بحث یہاں پر ہوتی ہے بہت 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 بہ موکے پر پہنچ گئے ہیں موکے پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ کبزے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے اور دونوں ہی ادھوکتاؤں میں زوردار بحث ہوئی موکے پہنچ گئے ہیں موسیقی 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 مانگیں یہ چندگرد کے عدیش ٹکی چھو بھائی آب ٹکی جلائی ٹکی جلائی یہاں صرف ٹکٹم ٹھوٹل ٹکی جلائی ٹکی جلائی میں لکھتے ہیں نا بیان ٹکی وہی آجی چکے ہیں ٹکی جلائی میں میں تمہیں میں پرکا ہے موسیقی 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 21 جلائی کو ہی تھی اور 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 ہائی پورٹ نے اور مانوی ہائی پورٹ نے جیسے کرمال کے آدھے اور اس کے لئے ہوئی تھا رمتو بیار کارنو نے تلٹے سے سبی رسپونڈنرز نے بھی چاریس لاکھ چاریس لاکھ سبی رسپونڈنرز نے ہم مشکرہ ہو کر ہم مشکرہ ہو کر علکی جولائی کے عدیش کو لگو ہونے سے دھوٹھنے کے لیے مقام متنازہ کو ڈیمولیس کر دیا ہے موسیقی تب اس کے بعد تب اس کے بعد اور تیج جلائی کو تیج جلائی کو پرشاشن نے ہمیں زیرے ہوئے مکان کا سبزہ لینے کے لئے آج بلاانا ہے جس میں مکان گیا کر موسیقی 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 موسیقا 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 جو بیان ہے جو محلہ کیس کو جیت کر آئی ہیں کہ رائے دار ہر جیت اور ان کی اور سے جو ان کے ادھی وقت ہیں انہوں نے اپنا بیان نوٹ کروا دیا ہے اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کاروائی پر شاسن کے طرف سے عمل میں لائی جاتی ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل ضرور رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو بھائی کوڑ کیا دیش کی صحیح پالنا نا ہوگے منتی کاروائی منتی کاروائی منتی کاروائی منتی کاروائی جو بھی لوگوں سے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال کے سکر چودہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو مالک مکان ہیں ان کے پکش میں فیصلہ نہیں ہے فیصلہ آیا کرائی کرائیدار مہیلہ کی کرائیدار مہیلہ کو قبضہ دینے کے لیے جو بیان نوٹ کروائے گئے ہیں لکھوالی ہے گئے اس میں کی جو بیان ہیں وہ آپ کی طرف نوٹ کروا دیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں آج ایزریم موقع پر ہیں ایزریم صاحب کہہ گئے ہیں کہ نو کمنٹس کسی طرح کے کوئی جو بیان ہیں وہ دینے سے بنا کر رہے ہیں آپ دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ ایر وائی اس میں کی جاتی ہے پرشاہسن کی اور سے دیکھیں کس طرح سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں بزرگ دمپتی جن کا یہ مکان تھا اور کہا جا رہا ہے اور ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی جو ہی پوری کاروائی ہے وہ کی جائے گی بزرگ مہیلہ یہاں موقع پر موجود ہے ایسا ہے کہ کچھ تتھا تتھت میڈیا پرسنز جن کو کہ قانون کا پروپر گیان نہیں ہے جن کو یہ نہیں پتا گی رینٹ ایکٹ کے کے صرف رینٹ کوٹ میں چلتے ہیں ایس ڈی ایم یا ڈی سی کے پاس ان مکانوں کے قبضے دل بانے کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ایسا قانون ہندوستان میں نہیں ہے کہ جہاں یہ میڈیا والے دباؤ بنا کے اور اس قسم سے ایس ڈی ایم یا ڈی سی کو درخواست دیں اور درخواست دے کر وہاں سے مکان کو خالی کرانے کا آرڈر پراپٹ کر لیں سر اکیلے میڈیا کا تو نہیں تھا سماجی سنستائیں میڈیا میں آپ میڈیا کے لوگ نہیں یہ شامل وہ سو کار جو موبائل لے کے میڈیا چلانے والے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کا ہمیں ہی سب کچھ پتا ہے اور جو جا جا کے ایس ڈی ایم پر اور ڈی سی پر دباؤ بنا رہے تھے کہ بجورگ دمپتی کو کبجہ دلوائے جائے ان کو یہ نہیں پتا کہ قانون کے اندر بجورگ اور جوان یا بچے کی کوئی ڈیفرنس نہیں ہے قانون سب کے لئے برابر ہے قرائے دار کی بے دخلی صرف رینٹ کوٹ کر سکتی ہے ڈیپٹیک میشنر یا ایس ڈی ایم کے پاس قانون میں قرائے دار کی بے دخلی کا کوئی عدیقار نہیں ہے ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ پرساشن جو ڈیپٹیک میشنر جس نے یہ عدیش پارش کیا ان کو قانون کا گیان نہیں ہے انہوں نے بلکل immature behavior کیا بلکل قانون کے اجیانتہ دکھائی انہوں نے اپنی اور ہائی کورٹ نے strict action نہ لیتے ہوئے ان کو let out کر دیا صرف اس لیے کہ اتنے بڑے پدھ پر بیٹھا ہوا گیتی ہے اگر کوئی ایسا stern action لیں تو سیاد ہو سکتا ہے کہ کسی اس پر اثر پڑے اب کیا order آئے ہیں اب اس میں ہائی کورٹ نے possession restore کرنے کا order کیا 21 تاریخ کا order ڈیپٹیک میشنر کو اور ایس پی کرنال کو کیونکہ وہ party دے اس کے اندر ان کو 21 تاریخوں ہائی کورٹ میں ہی پتا تھا کہ possession turn restore کیا جانا تھے یہ بگر وہ so-called جو ساماجی کے سرستائیں اور ان کو چلانے والے جو لوگ ہیں چشمے لگا کے جو چلتے ہیں ان لوگوں نے دباؤ بنا کے مکان مالک کی help کر کے اس مکان کو 21 تاریخوں پرشاشن کے سیوگ سے 21 تاریخ کے بعد مکان کو گرا دیا اور پرشاشن پر اتنا دباؤ بنایا رکھا کہ 10 دن تک پرکاشن نے اس کا قبجہ restore back نہیں ہونے دیا تاکہ اچھی طرح سے مکان مالک اپنے مکان کو گرا سکے اور جب مکان گرا دے تو اس کے بعد اب وہ آج فوٹو بنا رہے ہیں مکان مالک کے انٹرویو لے کے کہ یہ مکان تو ہائیلی پلوٹ ہے انسانیت کے راتے تو لگتا ہے کہ بجورک دمپتی کا اپنا مکان تھا لیکن کراہیدار خالی نہیں کر رہے تھے ایسا ہے ہم قانون کے دائرے میں بندے ہوئے لوگ ہیں انسانیت اور قانون میں ڈیفرنس ہے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ نیائے تھوڑا ڈھیم میں چل رہا ہے تو انسانیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی جیب کٹ لے تو اس جیب کترے کو تھپڑ مار کے آپ نہیں کر سکتے پولیس میں اس کا پرچہ دجگرہ کے قانون انسار ہی عدالت سے پیسے واپس ملے کرائیدار کے پاس کرائیدار کے پاس کوئی دستاویج ہے آپ نے دعویٰ کی کہ چالیس لاکھ روپے ہونا رہی ہے آپ کا کچھ کا کام نہیں ہے ہائی کوڑ نے وہ دستاویج سارے دیکھ لیے ہیں وہ سارے کے سارے دستاویج ہائی کوڑ نے دیکھ لیے وہ جو وہ جو موبائل سے فوٹو بنانے والے جو سو کار سماج سے سرسطہوں کے لوگ ہیں جو ابھی پچھے سے آپ کے بول رہے ہیں یہ جو ہے یہ سارے ہائی کوڑ میں دستاویج اپنے جور لگا کے دکھا چکے ہائی کوڑ کے عدیش کی گیر کانونی طریقے سے پالنا کے انہوں نے صرف اس پلوٹ کا جو ہے آج گیٹ کار لگوا دیا ہے باقی کاروائی جو ہے کریں گے اور ان کی کنٹیمٹ بھی دار کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ جو کار جو کھڑے ہوئے ہیں موبائل سے جو خوٹو بناتے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے کہ یہ بلیک میلر جو ہے کس طریقے سے معافی مانگیں گے آپ لوگ کانون کا جل جیت رہے ہو یہ جو یہ جو انترویو لینے ماہے ہیں فرجی ہے فرجی ڈگری ہے جی پی شکپرا کے پاس آپ نے ابھی کہا آپ نے کہا سماج کی سنسطہیں چسمہ نہیں لگاتی آپ نے کہا سماج کی سنسطہیں چسمہ لگاتی ہے آپ نے چسمہ لگایا آپ نے کون سا چسمہ لگایا آپ نے ابھی آپ ابھی آپ آپ کے پاس جتنے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو عدی وقت ہے ان کے کیا کہہ رہے ہیں اور جی پی شکپرا کو یہ بات آپ نے کہہ رہا ہے کہ میں نے فرجی ڈگری لے رکھی ہے نہیں مینہ بنسل بھائی آپ پتائیے میں آپ کو تلاب کیس جیتے ہیں مانینہ نیان لیانا آپ کو جتایا ہے اس کے لیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو یعنی کہ دونے ہی عدی وقت ہیں جی پی شکپورا بھی اور جو بینے بنسل ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بینہ نام لیے عروب ضرور لگائے اب جو محلہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے جو مالک مکان ہے ان سے بھی ایک بار بات کریں گے ان کے جو عدی وقت ہیں موقع پر موجود ہیں اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ اب یہ جو پوری کاروائی ہے وہ کس طرح سے یہاں پر چلے گی ایسے چو جو سیویل لائن وہ بھی موقع پر موجود ہیں ابھی آپ کو پوری کاروائی ہے لائیو دکھائی جا رہے گی سر ایک بات چاہتے ہیں آپ لوگ جائز بات کر رہے تھے پر ایک ایڈوکیٹ یہاں سے آپ کے ساتھ تو تو میں میں کر رہا تھا سر آپ کا بھی تو ادھگار بڑھتا ہے جی پی بھائی کیا کہنا چاہیں گے جو ہائی کوٹ کا فیصلہ ایڈوکیٹ بینے بنسل ابھی آیا ہے سب سے پہلے اس نے میرے کو میرا بھائی ہے ایڈوکیٹ بار میں میں بھی میرے کو کہا کہ فرجی ایڈوکیٹ کی لائسنس لے کر کے گھومتے رہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ کرنال کی سماجی کی سلسطہیں چشمہ لگا کر کے گھومتی ہے اور دباؤ بناتی ہے ماننی ہے نیائلیا نے جو آدیس دیا ہے اس کا سممان کرتے ہیں اور ہمارے اپائیوکت مودیا نے جنتا کا حیت دیکھتے ہوئے جو سو پرسنٹ پر سوئی گھوم گئی تھی اور بزرگوں کے دھیان میں دیکھتے ہوئے انہوں نے لوگ ڈاؤن کے دعا یہ مکان دلائیا پر بات یہ ہو گئی کہ آج کے بعد کوئی بھی اپائی کمودیا ہے کوئی بھی پرساسن ادھیکاری ایسا کام نہیں کرے گا وہ پیچھے اٹ جائے گا اور یہ عام جنتا عام بزرگ ایسے ہی تڑپتے رہیں گے اور جو بھی نیائلیا بنسل ایڈوکیٹ نے ابھی ایسا چو سیٹی تھانا یہاں کے انچارج سے بدہ مجاک کیا بادی بات کری انہوں نے ایس ڈی ایم صاحب کے ساتھ گلت روپ سے بات کری یہ کانون کا گیاتا ہے نا اس لیے وہ کر گئے نا سب ہی ادھیکاری ان کی طرف دیکھتے رہے بولنے کی تمیجنی ہے تو کر کے بات کر رہے ہیں جی پی شیکوروہ کہتے ہیں فرجی ڈگری لے رکھی ہیں انہوں نے کتنی کی جنمنٹ ڈگری لے رکھی ان کو بولنے کہیں نہیں پتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موقع پر پوری کی پوری کاروائی ہے کہیں نہ کہیں ویوادد ہے جو قبضہ داری کی طرف سے آیا تھا تو میرے کو فرجی وکیل کہا کے چلا گیا وہ تو یہ کہا کے چلا گیا کہ کرنال کی جو سماجیک سنسطہ ہیں چسمہ لگا کر کے گھومٹی بریسر کرتی ہیں یا کچھ بھی میڈیا پر بھی آر اپ لگی ہے اور یہ بینے بانشل آڈوکیٹ اس کے پاس جتنے بھی کیس آتے ہیں سبھی بلیک میلر مہیلاؤں کے آتے ہیں جتنا بھی کیا کچھ بھی آتے ہیں آج میں کھل کے کہہ رہا ہوں پر میرا بھائی ہے میرا ایڈوکیٹ بھائی ہے چلو میں دیکھ رہا تھا ایڈوکیٹ بینے بانشل جی کانون کی آڈ میں جو مارا لچیلا کانون ہے انچارج ایس ایچوں کو دمکا رہے تھے اپنے ایس ڈیم صاحب اتنے اچھی طرح بول رہے تھے ان کو بیرانی کیا کیا سب سکھا رہے تھے اتنا تو نہیں ہونا چاہی ہے اگر اپنے ایک ایسا کام مطلب بزرگوں کو مکان دلا دیا تو اس کے بعد آئی کورٹ کا اوڈر آگیا اس کا مان سممان کرتے ہوئے آج پر ساسنی ادھکاریوں نے ٹھیک ہے یہ مکان تو ہے نہیں یہاں پر پھر بھی تعلہ دے دیا ان لوگوں کو پر بات ایسے کی آنے والے سمیہ میں کوئی بزرگ آدمی جب بتڑبتا ہوا ڈی سی صاحب کے پاس جائے گا کیا ڈی سی صاحب اس کی مدد کر دیں گے ہندوستان میں کوئی بھی ڈی سی مدد نکرے گا ہندوستان کا سی ایم سی ٹی میں یہ پہلا ایسا فیصلہ آیا ہے جو کی عام لوگوں کے لیے بڑا ہی نقصان دائک ہے اور نقصان دائک ہمارے ایڈوکیٹس جو ہم بار میں رہتے ہیں ہمارے وکیلوں کا جو کی ٹھیک ہے وہ آئے اور وہ ایسی ایسی بات آپ کی میڈیا کے سامنے ہمارے آپ کے چینلوں کے سامنے کیا کرکے چلے گئی ہے جنتا دیکھیں گے ایک طرف جنتا ہے ایک طرف ہمارا دیس چالیس لاکھ روپے کا روپ لگا آپ نے ابھی پوچھا نا ایڈوکیٹس صاحب سے وہی کبجہ داری کے پاس کوئی رجسٹری ہے نہیں ہے کوئی انتکال ہے نہیں ہے کوئی ٹونٹی کا بل ہے نہیں ہے بیجلی کا بل اس کے نام ہے نہیں ہے آپ پروشی ہیں جتنے پروشی ہیں سب سے نو پوچھلو یہ تیرہ چودہ تاریخ کوئی اپنے آپ گر گیا تھا مکان کوئی بھی پروشی چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے تم لوگوں نے لیا آج تک اس کی رشید نہیں دکھائی ان لوگوں کا کبجہ داری جو ہیمنت گروور تھا وہ جید کا کاغش دکھا دی ہم نے چالیس لاکھ آرے سر کوئی رشید آج تک ان سے پوچھ آج تک رشید ان کا مین مقصد یہ تھا یہ بجرگ پندرہ سال بعد اوپر چلے جاؤں گے یہ بجرگ پندرہ سال بعد اوپر چلے جاؤں گے پہلا لوگر کوٹ پھر سیسن کوٹ پھر آئی کوٹ پھر سپریم کوٹ اتنا کیس لے لے کا لے لے کا یہ اوپر چلے جاؤں گے یہ مکان ایسے کیا سے ان لوگوں کرا جائے گا جو اصلی احمد گروور جو سراب کا سراب کی بوتلے ملی تھی یہاں پر پچ پنجار کی دس دیزار کی وہ آدمی تو پیچھے اٹ گیا اور یہ محلہ عورت جس نے پہلے بھی ایک سیکٹر میں مطلب کبجے کی نیت سے وہاں سے بگیڑا تھا اس کو یہاں پر بٹھایا پیار اس کی یاد میں اپنا کام کرتا رہا اس کا نام ہے آرجیت کو رہے تو آپ سبھی لوگوں سے آپ نے سن لیا کہ آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا اس ڈی ایم حالا کی موقع پر ضرور موجود ہیں ان کا پورے بیان نوٹ کروائے جا رہے ہیں ایسے چو سیویل لائن ہیں ان سے بھی بات کر لیتا ہے سر کیا کچھ آدیش ہوئے تھے اور کیا کچھ آدیشوں کی آج پالنا کروائی گئی نہیں ماننی یہ پنجار بینڈ ہریانہ اچھ نیلے کے آدیش انسوار یہ کروائی کی گئی تھے جس میں ایس ڈی ایم کرنال ہمارے نیریندر ملک جی کو ڈیوٹی مجیس ٹیٹ نے کیا گیا تھا ان کی اگوائی میں اور زمان نے یہ پنجار بینڈ ہریانہ اچھ نیلے کے آدیشوں کی پالنا کرتے ہوئے قبضہ کروائے گیا ہے ہاں قبضہ دلوا دیا گیا ہے جس تھیتی ہاں قرائدار محلہ کو یہ قبضہ دلوا دے گیا ہے جس تھیتی میں تھا اسی تھیتی میں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا طالعہ لگا لیا ہے طالعہ لگا دیا ہے تو یہ تھے سنجیو گوڑ ستھانہ سیویل لائنز کے اسے چون اور آپ دیکھ سکتے تمام جو پولیس صدیقاری ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور یہ جو مکان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی مکان جو تڑوا کر نیا مکان بنانے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر کی جارے تھے ایسے میں جو فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ مالک مکان ان کے یعنی کہ حق میں نہیں آتا ان کے خلاف آ جاتا ہے اور ایسے میں اب جو پوری کاروائی ہے وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اب جو موقع پر ان سے بھی بات کرنے والی ہوگی کہ آخر ہو کے آگے تفدی کی کس طرح سے روتے ہوئے اپنی بات کہہ رہے ہیں ایسریم کو جو سر کیا کہنا چاہیں گے آدیش تھے ہائی کورٹ کے پالنا کروا دی گئے سر اس کی نو کمنٹس اور یہ کہا جا رہا ہے اور جو قرآہ دار ایک آج ایسا کیا ہوا کہ آپ سے قبضہ لے لیا گیا کہ کہنا چاہیں گے یہ قبضہ دیا گیا یہ غلط دیا گیا ہے سپریم کوٹ کا بھی یہ آدیش ہے کہ بھی پلاڑ کا قبضہ نہیں لے سکتے جو یہ قبضہ لیا گلت ہے انہوں نے کیا کوٹ جائیں گے جانا پڑھے گا مجھے ڈھپڑا ہوں نہیں آنٹی جی آپ بتائیں پرشاسن نے آپ کو قبضہ ڈلوائیا ایک مہینے پہلے ڈی سی صاحب کے آدیش کے بعد لیکن مہینہ کوٹ چلی گئی دو مہینے پہلے لیکن آج دوبارہ سے جب مہینہ کو جو ہے ان کو مکان کا قبضہ ڈلوائیا گیا نیایالے کے آدیش ہم پالنا کر رہے ہیں پر نیایالے کے آدیش کے ہم بلکل نہیں مان کر رہے ہیں پر نیایالے نے ہماری بلکل نہیں سنی ہماری طرف سے ایک طرف کا فینسلہ دیا ہے وہ قرآہ دار بھی نیا اور قبضہ ڈالی کو آج کے دیش تاریخ میں عام پبلک بھارت کی پبلک کو کیا نردیش آدیش جاتا ہے کہ جو کسی کے آج یہ کوٹھی کھڑی ہے کوئی آ کر اس کا ربیٹ جائے اور کہہ دے یہ مکان میرے نیایالے میرے وہاں پیسہ چڑے مالک بن کر بیٹ جائے یہ دیش کی نیای پرستہ چل رہی ہے باقی اب ہمیں جو آدیش ہوئے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو کوٹ کے آدیش ہیں اب آپ ہائی کوٹ سے اوپر کوٹ میں جائیں گے اپیل کریں گے کہیں وہ ہم سوچیں گے وہ تو پھر سوچیں گے یا تو ہمارے وکیل وغیرہ جیسے گائیڈ کریں گے تو آپ سبھی سے اپیلے کی جو بھی لوگ اس سے خبر کو دیکھ رہے ہیں کبزہ دو مہینے پہلے دلوایا تھا آج وہ واپس لینے پہنچا آپ سبھی وہ کھڑے چھتری ہو لیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں دو مہینے پہلے ان کو کبزہ دے دیا گیا تھا لیکن ہائی کوٹ کے فیصلے گا ماتا جی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ چالیس لاکھ روپے دیئے ہیں صرف ایک نئی پینی بھی نہیں دیئے صرف جھوٹے اروپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انکل جی نے دھمکایا بھی تھا انکل بات تو کر نہیں سکتے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے تو وہ دھمکا سکتے ہیں سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ پوری کاروائی ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے بات بھی نہیں کہا سکتے ہیں پوری تو وہ کہہ دھمکا سکتے ہیں کسی کو ان کے احیمت اور اس کی آپس میں ملی فکر سے یہ سارا کچھ ہو گیا تو جو مکان مالک وقشا ان کی طرف سے دو ایڈوکیٹ یہاں پر موجود ہیں راجیف شرما اور جتندر رانہ جی جنہوں نے یعنی کہ اس کے سر کیا بتانا چاہیں گے جو پالنا کروائی گئے یہ عدیشوں کی کیا ٹھیک طریقے سے ہو گئے ایکچوال میں جو ہائی کورٹ کے عدیش ہیں وہ ریسٹوریشن کیا ہے ریسٹوریشن اور پوزیشن کیا ہے ٹینینٹ کو انہوں نے اپنی خود کی پٹیشن میں کہا ہے کہ ہم ٹینینٹ ہیں اور ٹینینٹ کو ریسٹوریشن ہونی چاہیئے تھی مکان پر لیکن ابھی مکان ختم ہو چکا تھا تو پرسیشن نے ایک دوبارہ سے گلتی کر دی جو پہلے گلتی کری تھی وہی دوبارہ کر دی کہ اس کے مکان پلاٹ پر جو ان کو پوزیشن دلوایا گیا جو لیگل ریمیڈیز بنیں گی وہ پوری ہوں گی جتندر جی آپ بھی یعنی کہ ہائی کورٹ گئے تھے جو ریسپونڈنٹ ہیں ان کی طرف سے کیا کچھ یہ عدیش آیا ہے کیا وہ عدیش صحیح ہے یا کہیں نہ کہیں گلتی ہوئی ہے یا ان کا جو پکشہ وہ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے جو عدیش دی ہیں وہ کرائے دار کے پکش میں دیتے ہیں ایسا یہ نائی کریا چل رہی ہے اور ہمیں نیالے پر پورا وشواس ہے ہم اس عدیش کے جو بھی اس عدیش میں کمیاں اس کے خلاف آگے جائیں گے کچھ لگ رہا آپ کو کمیاں ہیں جی جی کمیاں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں ان کمیوں کو اب دور کرنے کے لیے کورٹ میں ضرور جائیں گے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو شیر ضرور کریں مکان مالک گھر سے باہر ہے کرائے دار پھر سے مکان کے اندر ہے کیونکہ اب کوٹ کا فیصلہ ہے اب اس ڈیسیزن سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس ڈیسیزن سے کس طرح کہ جو سوال ہیں وہ اٹھیں گے پہلا سوال تو یہ ہے کیا اب کوئی بھی ویکتی اپنا مکان کسی کو کرائے پر دے گا اگر وہ کرائے پر دے گا تو کیا یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہے گا کہ جو کرائے دار ہے اس کے مکان پر قبضہ کر لے گا اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے مکان مالک تو لگتا ہے کہ ہائی کوٹ وہ جا سکتے ہیں اور ہائی کوٹ جانے کے بعد بھی اگر فیصلہ کرائے دار کے پخش میں آئے گا تو ایسے میں کس طرح کا جو میسیز ہے وہ سماج میں اس دیش میں اس راجے میں جائے گا کیونکہ پرشاسن نے ان کے سنوائی کرتے ہوئے بزرگوں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی شکایت پر تسنوائی کی گئی تھی تب جو ہر جیت کوسڈ ہیں ان کو بھلائی گیا تھا انہوں نے کہا گیا تھاکہ اگر آپ کے پاس کوئی دستا��یاں ہیں تو آپ نے دکھائیں وقیل سب جب ان کو بھلائی گیا تھاکہ تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہائی کوٹ میں دکھائیں تو یہاں پہ بھی دکھائیں ہائی کورٹ میں تو انہوں نے ایک پٹیشن ڈائر کیا ہے اس پٹیشن کے انسار ہائی کورٹ نے ریسپونڈنٹ نمبر سات اور آٹھ تھے اور ہمارے کو کوئی آدیش نیا ایک اوڈر پاس ہوا تھا ڈی سی صاحب کی طرف سے جو کسی نیائے سنگت نہیں تھا کیول اس کو ہی امپنگڈ اوڈر کو ہی انہوں نے خارج گیا ہے چالیس لاکھ رو پر کم نے سبوت دیا ہے وہاں پر نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے کیول جو ایک پٹیشن نہیں تیار کر کے ڈالی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے کیول اور صرف جو ہے ڈی سی صاحب کے اوڈر کو ہی خارج گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی پورے ہائی کورٹ کے آدیش میں اور کچھ نہیں ہے صرف ڈی سی صاحب کا یا جو پرشاشن کا آدیش ہے انہوں نے ایک غلط آدیش بینا کسی قانون کے وہ آدیش پارت کیا تھا اور جس کو انہوں نے خارج گیا ہے اتنی بات ہے اتنی بات ہے پوری ججمنٹ ہے باقی جو ججمنٹ ہے وہ پوری نیائے سنگت ہے نیائے سنگت ہے ججمنٹ کو نیائے سنگت ضرور بتا رہے ہیں لیکن سوال یہاں پر اب یہ ضرور اٹھتا ہے کہ اب آگے کی جو آہ کانونی پرکریہ ہے وہ کس طرح سے رہے گی کیا جو مکان مالک پکشا اس کا رکھ رہے گا کافی لمبے سمیں سے قرائدار جو محلہ ہیں انہوں نے اس پر قبضہ لیا ہوا تھا مکان پر اس دوران ڈی سی کا جو آدیش آتا ہے اس کے بعد جو مکان مالک ہیں ان کو قبضہ دے دیا جاتے لیکن ہائی کورٹ میں جانے کے بعد کیا کچھ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دکھتے رہی جس وجہ سے اس طرح کا فیصلہ ہے اس پر ابھی وچار جو مکان مالک پکشا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کریں گے اور ہم بھی آگے کی جو بھی پرکریہ ہوگی قانونی روپ سے اب اس میں چلا جائے گا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ موسیقی 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 موسیقی